سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے کسی قوم کا ذکر کیا ہے جو ذکر ہے نا وہ کہیں تفسیر میں جو مختصرن میں نے دیکھا ہے وہ جو تفسیر میں مختصرن جو موقع ملے دیکھنے کا تو اس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کون سی قوم کا ذکر ہے تو اب جب میں وہ آیات پڑھتا ہوں نا سورہ یاسین کی تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی امام مہدی کے دور کے بارے میں ہی نہ کہہ دی یہ بات اور اگزیمپل پاسٹ کی یوز کی ہو اللہ عالم لیکن بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آج کے دور پر وہ امپلیمنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے وہ کیسے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اعوذ باللہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو باقی لوگوں کو دنیا کے لوگوں کو مثال دیں ایک بستی والوں کی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ ہم نے اس بستی کی طرف دو اصلاح کرنے والے بھیجئے رسول نبی مجدد کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مرسلون رسول نبی اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَا أَهَلْ مُرْسَلُونَ آگے کیا ہے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا ہم نے جب ان کی طرف رسول بھیجے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْن ہم نے دو رسول بھیجے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَقَذَّبُوهُمَا تو ان دونوں کو جھٹلا دیا بستی والوں نے فَعَزَّزْنَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تو پھر ہم نے کیا کیا تیسرا بھی بھی بھیجیا اب ان تینوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بے شک بے شک بے شک کوئی شک نہیں کہ ہم تینوں اللہ کی طرف سے تمہیں بات بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْئِنْ اِنْا أَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو بستی والوں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ پہلے مُرْسَلُونَ آئے ہیں اب لَمُرْسَلُونَ آئے ہیں لا نہیں ہے یہ لَمُرْسَلُونَ ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا ہمارا رَب جانتا ہے إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لازمان اللہ کی طرف سے تمہیں بات بتانے والے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ اور ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے سیدھی سیدھی بات تم تک پہنچا دینا ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ تو بستی والوں نے کہا تم تو منحوس ہو نعوذ باللہ سبحانہ نعوذ باللہ اور اگر تم باز نہیں آوگے ہمیں سچ کی طرف بلانے سے باز نہیں آوگے تو ہم کیا کریں گے لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ ہم تمہیں پتھر ماریں گے تمہارے پر پتھراؤ کریں گے پتھر ماریں گے تمہیں لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ایسا تمہیں مزا چکھائیں گے تم یاد رکھو گے یہ بستی والے ان تین رسولوں کو کہہ رہے ہیں قَالُوا تَوَعِرُكُمْ مَعَاكُمْ آئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ تو ان رسولوں نے آگے سے کہا کہ تمہاری جو منحوست ہے نا وہ تمہارے ساتھی ہے تم خود منحوست ہو بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے ہیں وَجَا مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَلَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ تو ایک بندہ دوسرے بستی کے کونے سے چلتا ہوا بھاگتا ہوا آیا دورتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہکو مان لو ان رسولوں کو جو تم سے کچھ نہیں مانگ رہے مَلَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہ تو ہدایت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتے تم سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں مانگتے تو یہ سورہ حسین کی ان آیات میں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے دیکھیں نا امام مہدی تو موجود ہیں بلا رہے ہیں تو ساتھ عمران عباسی بھی ہیں ساتھ ہیلپرز بھی ہیں ساتھ اور لوگ بھی ہیں وہ سب حق کی طرف بلا رہے ہیں اور جنکے کی چوٹ پر بلا رہے ہیں اِنَّا الَئِكُمْ لَمُرْسَلُونَ بلکل ہم حق بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں ہمیں کوئی شک نہیں ہے جو مانے گا وہ حق پہ ہے جو نہیں مانے گا وہ کفر پہ ہے بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ بتا رہے ہیں